اور یہ حادثہ ہوا اور حادثے کی زمداران کے ابھی تک تائن نہیں ہو سکا وجہ کیا تھی کہ اس دن وہاں پہ حادثے کے دوران تین کیمرے تینوں خراب تھے اب یہ ایک موبائل میں ایک تصویر ہے دوسرے موبائل میں دوسری لوگوں کی پرائیوٹ فوٹیجز ہیں تو دیکھیں اللہ پاک نے آپ ہم سب کو اگر جب حکومتی زمداریاں ملتی ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے امن اللہ کا شکر ہے آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں پانچ سال ہماری جماعت کو اللہ رب العزت نے جی بی میں زمداریاں دی عوام کی ووٹ سے تائید سے تو یہ پانچ سال ایسے گزرے کہ اللہ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا لوگوں کے تاؤن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اکابرین علماء کے تاؤن کے بغیر شیخ صاحبان کے بغیر ممکن نہیں ہوتا وہ پانچ سال میں اللہ کا شکر ہے ایک بھی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہوا محفوظ ہوا ٹورسٹ آگئے دنیا بر سے جو لوگ آنے شروع ہو گئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرمایا ہے علماء سے شیخ صاحبان سے ہم سنتے ہیں اگر آپ زمین پر امن قائم کرو تو آپ کو اللہ پاک ایک انعام دے گا دو انعام دیں گے بوک ختم کرے گا اور خوف ختم کرے گا دوسری وعید یہ ہے اگر زمین پر فساد پھلاو گے کہ دو عذاب مسلط کروں گا وہ دو عذاب کیا ہیں ایک خوف اور ایک بوک اس کو لنگ کر کے آپ گزشتہ پانچ سال کو دیکھتے ہیں تو لاکھوں ٹورسٹ آنے سے امن کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو رزگار ملا لوگ راک کو بارے بجے کشروٹ میں نگرل میں آرام سے پھر رہے تھے تو خوف ختم ہو گیا تھا تو یہ ہماری کہیں نہ کہیں کوتائی ہے ریاست کی ہے حکومت کی ہے ہماری ہے صوبے کی ہے تو دو قیمتی جانے ہیں گئی تیرہ لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور اس وقت چالیس کے قریب بچے جو ہے وہ جیلوں میں ہیں اس وقت ایٹی اے کے پرچے ہیں بلائنڈ ہیں اس کو پکڑتے ہیں مارتے ہیں دوسرے کو پکڑتے ہیں مارتے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہم نے مطالبہ کیا تھا فوری طور پر پیپل پارٹی اور ہم نے مل کے فوری طور پر ہم شہدہ کے گھروں میں گئے زخمیوں کے گھروں میں گئے شیعہ زخمیوں میں بھی سونی زخمیوں میں بھی دونوں پارٹیوں نے مل جل کے محول کو ٹھیک رکھا فوری طور پر جو لوگ واپس اپنی معمولات پر آ گئے لیکن جو جان گئی اس کا تو واپسی ممکن نہیں ہے نا تو اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آئندہ ہمیں اس طرح کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے ہم سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو ہزار تیرہ چودہ سے پہلے دو ہزار پانچ سے اگر آپ شروع ہوتے ہیں تو ساڑھے چار سو جانے گئی ہیں تو معاملی بات نہیں ہے ہمارے کارگل جنگ میں ٹوٹل پانچ سو لوگ شہید نہیں ہوئے گلگت میں آپس میں ہماری لڑائیاں مس منیجمنٹ کے وجہ سے چار پانچ سو جانے ہیں کئی ماہیں ہیں لخت جگر چھن گیا کئی لوگ جو ہے وہ یتیم بے سہار ہو گئے تو پرائم ہمارا ہم سب کا یہ ہونا چاہیے ہے کہ امن ہو پیس ہو ریاست کی پہلی ذمہ داری ہے امن ہر ایک کو روٹی ریاست نہیں دے سکتی امن ہو گیا تو لوگ اپنا رضوار خود کماتے ہیں تو آپ کے اس دکھ درد میں بروقت شریک ہونے کے ہم نے کوشش کی پھر ایک سفر آ گیا ہم چلے گئے پھر اس کے بعد آیا تو یہ فلڑ آ گئے تو یہ مختلف اضلاع میں ہم پھٹے رہے تو اللہ پاک آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم آپ کے دکھ درد میں شریک ہیں انشاءاللہ حقائق جاننے تک جو بھی زمدار ہے کسی بے گناہ کو نہ ہی درد دے گئے میرے محلے پہ اس واقعے کے بعد فوراں میرا جو پرانا محلے ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے آکے فائرنگ کی شہید سفر آمان روڈی سے کہا گیا تھا وہاں تیرہ لوگ جکمی ہو گئے ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کس نے کیا ہے یہ پہلے والے واقعے میں بھی ابھی تک تائین نہیں ہوا پولیس کی فائر سے ہوا اس کی طرف سے ہوا ہے کس کی غلطی ہم نے مطالبہ کیا تھا دے ون سے کہ ایک جوڈیشل انکوئری کی جائے اس میں پتہ لگے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا لائن اپ ایکشن تائین ہو لیکن انہوں نے بس یہی ہے کبھی اس کو پکڑتے ہیں کبھی اس کو پکڑتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں سب کو ہفتے ایک زمان میں رکھے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے سانیات اور مشکلات سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو کوئی بھی اس طرح کے مضمون مضاہیم رکھتا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا اللہ اس کو اس جہان میں بھی غرق کرے اور آئندے بھی اس کو جہاں تباہ برباد کرے اور گلگت کا امن جو ہے دیکھیں سارے آپ یہاں پہ سو فیصد شیعہ ہیں کہیں سو فیصد سنی ہیں زلوں میں کہیں سو فیصد نربکشی ہیں کہیں پہ جو ہے اسمائلی ہیں تو گلگت ان سب کا گھڑ ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ سب علاقے ٹھیک ہیں مگر میں آج تک سیکٹیری نیشو نہیں ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی بزرگوں کو بڑوں کو نوجوانوں کو یہاں ہزاروں بہار کے جو ہے والے سنت کمیونٹی کے مزدور تھے ورکرز تھے جو آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے تھے آپ نے فوری طور پر اعلان کیا ان کو شلٹر ہم دیں گے یہ ہمارے تحفظ میں ہیں ان کو کچھ بھی کن کا بال کوئی بھیگا نہیں کر سنتا آپ کے ردعمل میں فوراں چلاس میں لوگ نکلا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر کوئی شیئر کمیونٹی کا آدمی ہے تو ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم کھڑے ہوں گے یہ ایک بہت اچھا جو ہے میں سمجھنا ہوں میسیج تھا اور اس کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے باتوں میں نہیں آنا ہے سنی سنی باتوں سنی سنائی باتوں کو ہم نے آگے نہیں پھیلانا ہے اور گلگت میں یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں کبھی کس کی طرف سے ہوتی ہیں کبھی کس کی طرف سے ہوتی ہیں یہ میں نہیں جاتا اس طرف فیلات میں لیکن اگر ریاست میں جن لوگوں کو ووٹ کے ذریعے منتقب ہو کے آیا ہیں ان کی حکومت ہے عوام کی حکومت اس لیے ہوتی ہے کوئی افسر غلط ہے تو اس کو ٹھیک کریں کوئی نظام میں گڑ بڑ ہے تو اس کو ٹھیک کریں تو ہماری غلطی یہی ہو گئی کہ ہم نے اس وقت ایسے ہمارے حکمران بیٹھے جنہوں نے گلگت کے پیس کو توجہ نہیں دی اگر وہ گلگت کو اسی طرح توجہ دیتے ہیں جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھے گلگت ٹھیک ہوا تھا تو پورا گلگت برکستان ٹھیک ہوا اور آئندہ کے لئے بھی ایسا ہے ہم سب انشاءاللہ و تعالی مل جل کے کوشش کا عوشہ کریں دل ٹھیک ہوا تو پورا جسم ٹھیک ہے اللہ پاک پورے جی بی کو اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ جو فلیڈ آیا ہے جو مشکلات ہیں اس میں جو ہے وہ مختلف رفائی فلائی تنظیمیں مل جل کے کام کریں نگر کی جو آپ کی مرکزی تنظیم ہے اس کو ہم انجمن حسینیہ جو ہے اس کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اس نے کرونا کے دوران بھی جب کرونا آیا سب سے پہلے نگر کے ہی نوجوان جو ہے ایفیکٹ ہوئے تھے ایران سے ظاہرین آئے تھے تو اس میں ایک زبردست کمیونٹی کا ارگنائز کمیونٹی کا ایک انہوں نے ثبوت دیا ہمیں بہت آسانی ہوتی تھی نگر کو ڈیل کرنے میں اس لیے کہ یہاں ویکسینیشن کرنا ہے لاکڈون کرنا ہے لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھنا ہے تو زبردست کمیونٹی نے جو ہے وہ رول ادا کے ایک رول مارڈل تھا تو اس دفعہ بھی آپ نے فلٹ کے دوران جو ایفیکٹیز ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے نگر کمیونٹی نے انجمن حسینیہ کے امبریلا کے نیچے جتنی بھی ویل فیر تنظیمیں آ رہی ہیں انہی سے مل رہی ہیں یہ بہت اچھا نظام ہے ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی اس ایرگنزیشن کے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے جو ریہیبلیٹیشن ہے جو لوگوں کے کام ہیں جو لوگوں کے گھر گرے ہیں ان کو آباد کرنا ہے جو ہوپر میں خاص طور پر ابھی میں بات کر چکا ہوں پہلے کہ جو آپ کے نالے یہاں پہ لوگوں کی زمینیں خراب ہونے کے خطرہ ہے آپ کی جو چینلز خراب ہوئے اس سب کے لیے بھی انشاءاللہ آپ سے آپ کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیرت فرمائے جو دنیا سے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جنلز دوست میں علی مقام بتاہتے ہیں بہت شکریہ